اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة آل عمران آیت نمبر 169 تک ہم نے پڑھا تھا آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ این نون ساکن کا ادغام معلغنا ہے نون ساکن کا موٹا اخفہ ہے سور ساک کو موٹا دا کریں گے را ساکن سے پہلے پیش ہے ٹھیک ہے را کو بھی موٹا دا کریں گے کم اللہ لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اسے پہلے پیش ہے اور یہ مدد اصلی ہے فَلَا لَا عَلِفْ مَدَّهَا عَلِفْ مَدَّهَا یہاں مِن ساکن کا اظہار ہے وَإِن يَحْمِن نون ساکن کا ادغام معلغنا ہے يَخْذُلْكُمْ خواہ کو موٹا دا کریں گے مِن ساکن کا اظہار ہے فَمَن نون ساکن کا باریک اخفہ ہے ذَلَّذِي ذَالْكُنَ رَمَدَا کرنا ہے يَنْصُغُكُمْ مِن بَعْدِهِ نون ساکن کا موٹا اخفہ ہے سواک کو موٹا دا کریں گے راہ کو موٹا دا کریں گے یہاں میم ساکن کا ادغام ہے یہاں میم نون ساکن کا اقلاب ہے ٹھیک ہے جی نون کو میم سے بدل کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے اچھا جی ہی مدد اصلی ہے ملانے کے صورت میں وَقْفًا حَا کو ساکن کر دیں گے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ لفظ اللہ کو موٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے مو حمزہ کو جٹکے سے دا کریں گے نُو وَمَدَّا ہے وَقْفًا بَڑی مَتْ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلُ وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ وَمَا مَا أَلِفْ مَدَّا ہے کَا أَلِفْ مَدَّا ہے لِنَبِيٍ نُون تنوین کا اظہار ہے این نون ساکن کا ادغام علغنہ ہے یا غل غین کو موٹا دا کریں گے جب وقف کرنا ہے مشدد حرف پر دو حرف کی دیر لگا کر وقف کرنا ہے ساکن کر دینا ٹھیک ہے آخری حرف کو وَمَا اِن نُون ساکن کا ادغام معلغنہ ہے یا غین کو موٹا دا کریں گے یا حمزہ کو جھٹکی سے دا کریں گے مَا أَلِفْ مَدَّا ہے غل غین کو موٹا دا کریں گے یا وَبْلِين ہے مَلْقِ قَاف کو موٹا دا کریں گے یا مَدِ اَصْلِي ہے مَا وَقْفًا گولتا کو حائے ساکنہ میں تبیل کر دینا ہے ثُمَّ مِمُشَدَتْ بِغُنَّا ضروری ہے تُوَفَّا فَا مَدِ اَصْلِي ہے کُلُّ نَفْسِم سین کو باریک سیٹھ سے دا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں نون تنوین کا ادغام معلغنہ ہے مَا أَلِفْ مَدَّا ہے كَسَبَتْ تَا قُحِرْنِي ہے وَهُمْ لَا لَا أَلِفْ مَدَّا يُغْلَمُون وَا کو موٹا دا کرنا ہے مُوَا مَدَّا ہے وقفاً بڑی ماد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِوَّانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَا هُ جَهَنَّمَ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے رِغْغَات کو مُوٹا دا کریں گے رَا کو باریک پڑھیں گے وَا مَدِ اَصْلِي ہے لفظِ اللہ کو مُوٹا دا کریں گے پہلے زبر ہے اور یہ مدِ اَصْلِي ہے کَمَمْ یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے نون کو میم سے بدل کے غنے کے ساتھ پڑھیں گے بَاءَ مدِ وَاجِب ہے بِسَخَطِيم سین کو باریک سیٹی سے دا کریں گے خَغَرْطَا کو مُوٹا دا کریں گے یہاں نون تنوین کا ادغام معلوم نہ ہے لفظِ اللہ کو مُوٹا دا کریں گے اور یہ مدِ اَصْلِي ہے وَمَا حمزہ کو جَتْكِ سے دا کریں گے وَا مدِ اَصْلِي ہے جہننون مشدد بغنہ ضروری ہے یہاں بِ حمزہ کو جَتْكِ سے دا کریں گے سیل سین کو باریک سیٹی سے مَا صِی سوات کو مُوٹا دا کرنا ہے سوات کو مُوٹی سیٹی کے ساتھ دا کرنا ہے صِی یا مدہ ہے اچھا وقفن را کو باریک پڑھیں گے ملانے کے صورت میں را موٹی ہوگی هُم دَغَجَاتٌ عِندَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ مِم ساکِن کا اظہار ہے را کو مُوٹا دا کرنا ہے جا مدِ اصلی ہے نون تنوین کا اظہار ہے نون ساکن کا باریک اخفہ ہے دَاللَّهِ لَفْزِ اللَّهُ کو مُوٹا دا کرنا ہے پہلے زبر ہے ٹھیک ہے اور یہ مدِ اصلی ہے اچھا جی لفظ اللہ کو مُوٹا دا کریں گے اس سے پہلے حرف پر زبر ہے بَصِيرٌ سواد کو مُوٹا دا کریں گے مددہ ہے را کو مُوٹا دا کریں گے نون تنوین کا اقلاب ہے بِمَا مَا أَلِف مددہ ہے يَعْمَلُونَ مددہ ہے وقفن بڑی ماد کے سور پڑھ سکتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي غَلَالٍ مُبِينَ قَاف کو مُوٹا دا کریں گے دال کو ہلا کے پڑھنا ہے قلقلہ کرنا ہے مَن نون مشہدد پر غناظروری ہے لفظ اللہ کو مُوٹا دا کرنے پہلے زبر ہے اور یہ مددہ اصلی ہے عَلَى الْمُؤْمْزَا کو جڑکے سدا کریں گے نِیَا اِمَدَّا ہے فِيَا اِمَدَّا ہے هِمْ مِمْسَاکِن کا اغہارہ روح کو مُوٹا دا کریں گے سو سین کو باریک استیٹی سے وَوْمَدَّا ہے لَمْ نُون تَنْوِينَ کا یہاں ادغامguña ہے من نون ساکن کا اغہارہ نون ساکن کا باریک اخفہ ہے فُسِّ هِمْ مِمْسَاکِن کا اغہارہ يَتْلُوْ لُوَمْدّا ہے عَلَيْ لَيَّعْلِينَ ہے ہِمْ مِمْسَاکِن کا اغہارہ آیا دونوں جگہ ہی مدد عاصلی ہے یہاں تا کو جو ہے وہ ایک علف کی مخزار کے برابر لنبا کریں گے وَالْحِکْمَتَ کاف کو ہلانا نہیں ہے وَإِن نُون ساکن کا باریک اخفہ ہے وقفاً گولتا کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے کالف مدہ ہے نوو مدہ ہے مِن قَبْلُ نُون ساکن کا موٹا اخفہ ہے قاف کو موٹا دا کریں گے باپ پر قلقلہ کریں گے لَا فِي فِي اے مدہ ہے وَلَا وَات کو موٹا دا کریں گے لَا مَدْدِاصْلِحِ عَلِيم نُون تنوین کا ادغام محل غنہ ہے مُبِي بِي اے مدہ ہے وقفاً بڑی مات کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِتْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْهُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِمْ مشہدر پر غناظروری ہے اور یہ مدد جائز ہے اَصَابَتْكُمْ مُوْتَا دَا کرنگے مدد اصلی ہے مِمْ سَاکِنْ کا ادغام ہے مُصِيصِيہِ مَدَّا ہے اصَوَاتْكُمْ مُوْتَا دَا کرنگے تَاکُ بَرِقْ پَڑھیں گے نُون تنوین کا موٹا اخفا ہے قَدْ قَوَفْتُمْ مُوْتَا دَا کرنگے دَال پر قَلْقَلَا کرنگے اَصَابَتْكُمْ مُوْتَا دَا کرنگے بَاپِ قَلْقَلَا ہوگا تُمْ یہاں مِمْ سَاکِنْ کا ادغام ہے مِتْ لَيْ لَيْيَلِينَ ہے هَا الْفْمَدَّهَا قُلْ تم قَوَفْتُمْ مُوْتَا دَا کرنگے مِمْ سَاکِنْ کا اظہار ہے اَن نُون مشہدر پر غناظروری ہے نَا مدد اصلی ہے دَا الْفْمَدَّهَا قُلْ قَوَفْتُمْ مُوْتَا دَا کرنگے هُوَ مِنْ نُونْ سَاکِنْ کا اظہار ہے اَن دِ نُونْ سَاکِنْ کا یہاں اخفہ ہے باریک یہاں میں نون ساکِنْ کا باریک اخفہ ہے فُسِكُمْ سین کو باریک سیر سیدھا کرنگے اچھا جی ملانے کے صورت میں مِمْ ساکِنْ کا اظہار ہوگا اِنَّ اللَّهَ نُون مشہدر پر غناظروری ہے لفظ اللہ کو مُوْتَا دَا کرنگے عَلَىٰ کُلِّ قَافَ کو باریک پڑھیں گے شَيْعَلِينَ ہے نُونْ تَنْوِينَ کا مُوْتَا اخفہ ہے قَوْدِ قَافَ کو مُوْتَا دِی ہے اَمَدَّا ہے اور راہ کو جب وقف کریں گے تو باریک پڑھیں گے ملانے کے صورت میں راہ کو مُوْتَا دَا کریں گے اور نونْ تَنْوِينَ کا ادغام ہوگا یہاں تک حجاب نے پڑھا ہے عَلَىٰ مُوْتَ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنْ يَنْسُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا اللَّذِي يَنْسُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِغْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيدِ هُمْ دَغَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْهُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ